اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں زبردست مندی رہی مندی کے باعث آج پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں چھے نفسیاتی حدے کام ہوئی اور ساتھ میں انویسٹر کے اربور پیسز زیادہ ڈوب گئے دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تفصیلات کے مطابق پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں روہ ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران بھی گیر یقینی سیاسی صورتحالیں دیرے ڈالے رکھے کزرچہ ہفتے کی طرح پورے ہفتے میں اس مارکیٹ میں کروٹ دیکھنے میں آئی پانسو اسی اشاریہ ستتر پوائنٹ کی مندی کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس کی چھ نفسیاتی عدے کم ہوئی گرنے والی نفسیاتی عدوں میں چالیس ہزار سات سو چالیس ہزار چھ سو چالیس ہزار چار سو چالیس ہزار چار سو چالیس ہزار تین سو چالیس ہزار دو سو کی عدے شامل ہے آج کاربار کا آگاز گیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث ہوا پہلے دو گھنٹوں کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پوائنٹ گر گئے تھے اور ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار پانسو اٹھارہ اشاریہ چالیس پوائنٹ کی سطح پر بھی دیکھا گیا تھا ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار آرسو انتر اشاریہ انچاس پوائنٹ کی بلا تین سطح پر بھی دیکھا گیا تھا تام گیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران چالیس ہزار چالیس اشاریہ اٹھالیس پوائنٹ کی لیتری سطح پر بھی دیکھا گیا تھا پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں کارباری ہفتے کے آخری روز کے دوران کاربار کا ایک تتام پانسو اسی پوائنٹ کی مندی کے بعد ہوا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار ایک سو چالیس اشاریہ تریسر پوائنٹ کی سطح پر پہنچ گیا تھا پورے کارباری روز کے دوران کاربار میں ایک اشاریہ پنتالیس فیصد کرور دیکھی گئی جبکہ پندرہ کروار انتر لاکھ نڈی نوے ہزار نو سو چالیس شیر کا لین دین ہوا ان شیر میں انویسٹر کی زیادہ تار توجہ فروت کیے گئے اور منافع کو ترجیح دی گئی تھی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل جینیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں